میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے زمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سابی مغائرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سا توقف کیا عزت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباع پیروی کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی یہ حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہو کرنا یہ ہے اتباع یہ اطاعت سے بہت بلنشے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثال ہیں اصل اتباع کیا ہے وہ میں بات نرس کروں گا کوئی ایک صحابی بندو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا میں تو ان کی پیروی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا تو یہ جو محبت شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوا آپ کو قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یعببکم اللہ اے نبیم سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے رشیق ادم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں جذبات کی روح میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ تیہ کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب چلتے چلتے کبھی پاؤں فسل گیا کہیں گر گئے کوئی بات نہیں اٹھو فاؤں توبہ کرو اور آگے بڑھو تو خطا اگر ہو بھی جائے گی کہیں لغزش ہو جائے کہیں چلتے چلتے پاؤں فسل جائے کیچر میں یا کوئی کیلے کا چھیکہ آگیا پاؤں تلے گر گئے کوئی حرض نہیں اٹھو دوبارہ لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے